انور مقصود صاحب کی یہ بڑی میری فیورٹ ہے تو آفت اقبال والی آفت اقبال کی بھی ٹھیک ہے ریسپانس زیادہ اسی کہاتا ہوں ہاں اس کا ریسپانس زیادہ لوگ خوش ہوتے ہیں جب تھوڑا سا یہ بہت پیار کرتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ آپ نے یہ دیکھا کہ جو ہی آپ کی ڈمی ہوتی ہے اور جب سامنے آپ کے انسائٹ لگے ہوتے ہیں لیکن میری ڈمی زیادہ اچھی بی این این والے کرتے ہیں بی این این پہ بھی بی این این کا وہ جو لڑکا ہے نوجوان مجھے اس کا نام نہیں آتا وہ پتلوسا ہے جو وہ میری ڈمی بہت اچھی وہ آواز بڑی اور مجھے یقین تھا کہ میری آواز جس طرح میری آواز نکالنا جو ہے جس طرح نواز شریف کی آواز وہ آپ جتنی مرضی کوش کریں نہیں نکالی جا سکتی اسی طرح میری آواز مشکل تھی لیکن اس نے بڑی حد تک تمہاری نسبت وہ بہت کری قطع کلامی کی معذرت کے بغیر یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ لفظ علاوہ نہیں ہوتا علاوہ این کے نیچے زیر ہے شاگرد لفظ جو ہے یہ در حقیقت اس کا ماخص جو ہے وہ گرد یعنی کہ دھول ہے دربار اکبری میں جب اب الفضل اور فیضی علم کے لیے بیٹھتے تھے تو وہ مٹی پر بیٹھتے تھے یعنی کہ دھول پر دھول صاف کرنے کے لیے ان کو پھوکے مارنا پڑتی تھی ایسے اس پھوکوں کے دوران شاہ شاہ کی آواز نکلتی تھی دیکھو جی یہ ہے اس کے ذریعے جو شاہ شاہ کی آواز نکلتی تھی اس کی وجہ سے اس کا لفظ کا نام شاہ گرد پڑ گیا سویل صاحب مجھ سے جلدی سے سوال کرے ایک منٹ سے زیادہ خاموش نہیں رہا جاتا مجھ سے دراصل ان کا نہیں بلکہ میرا ذاتی کمال ہے کہ آج جو دھڑلے کے ساتھ لوگ الفاظ اپنی وکیبلری میں استعمال کرتے ہیں ان کی اصلاح در حقیقت میرے پروگرام کے توسط سے ہی ہوئی ہے یہی فائدہ ہوتا ہے پڑھے لکھے انسان کو اپنے شو میں بلانے کا میرے لیے تانیہ میری بات تھی میرا نمبر تھا میں بول رہا تھا آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کس قسم کی بےہودہ بات کریں خیر بات میں آپ سے یہ قطع کلامی کی معذرت کے بغیر کہوں گا کہ اقدہ یہ درپیش ہے کہ میں بھول چکا ہوں کہ اتنی دیر میں سوال کیا تھا آپ بھی حسن مجھے حسنی آنی ہے بلیب حضور اوڈیخ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پشاور کا نواہی علاقہ شاکس جس کو باوجوہ بڑی شورت حاصل ہے وہاں ایک عامل رہتا تھا جو کہ لوگوں کو مجرب نسخے کاغذ میں بند کر کر کے دیتا تھا بوٹیاں بنا بنا کے دیتا تھا اس کو پی راف شاکس کہتے تھے وہ بندہ انسانی سمگلروں کے ہاتھوں سمگل ہو کے انگلستان گیا وہاں اس نے شیر و شائری کی اور اس نے بڑا مقام پایا اور اس کو پیر آف شاکس یعنی شیکس پیر کے نام سے جانا جانے لگا یہ ہاتھ ہلا ہلا کر تم کس کی نکل اتارنا چاہے یہ دیکھیں کیا ہوگی انکو وہ دیکھیں وہ دیکھیں سب سب بڑا ایکزمپل میں ناراض ہوں لیکن ہسی باری ہے یہ سب بڑا والا اب اقدہ یہ درپیش ہے آپ سے خدا کا واسطہ دے کر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ خدارہ اردو میں بات کیجئے بلکہ اس سے پہلے کہ آپ اردو میں مزید بات کریں اور آپ کے سوال کا جواب لیں اس وقت لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک یہ تو بہت بڑی مہربانی ہو گئی آپ کی کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے اتنی دلی آپ مجھ سے جان نہ چھڑائے مجھے منائے پہلے اور جاتے جاتے یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح آزادی اظہار کا استعمال کرتے ہوئے چبلے مارنا بری بات ہے ٹھیک اسی طرح آزادی اظہار کو دبانا بھی چبلے مارنے کے مترادف ہے آپ سم لوگوں کا بہت شکریہ مجھے بات پہلی تو یہ کہ کچھ سمجھ نہیں آئی اور دوسرا میں بھی مانا نہیں ہوں آپ منائے مجھے پہلے آپ کو آف دی کیمرہ مناتے ہیں آپ صاحب میں نے تو آزادی اظہار پہ بات کی تھی لیکن آپ تو چبلے ہی مارنا شروع ہو